اسلام علیکم پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیارے حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ سب اس حدیث کو یاد کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدہ میں اپنے پروردگار سے بہت نزدیک ہوتا ہے سجدہ میں بہت زیادہ دعائے مانگا کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر آپ چاہے تو میری مغفرت فرما دیجئے بلکہ مانگنے میں کامد یقین اور رغبت اختیار کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے کسی چیز کا عطا کرنا مشکل نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندہ کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطارحمی کی دعا نہ کرے اور قبلیت کی جلدی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کے کیا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہے میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی پھر وہ نہ امید ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان اور اکامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی یعنی وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار صاحب شرم و حیاء اور جود و سخا ہے جب بندہ اس کی سامنے ہاتھ پلاتا ہے تو اسے خالی لٹاتے ہوئے حیاء آتی ہے